ہیلو فرینڈز تو مزید ہم اپنے پراجیکٹ پہ کام کرتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس ویو ٹیپ پہ کام کریں گے جیسے کہ اگر ہم یہاں پر کلک کریں تو برینڈ ٹیبل میں جتنے بھی برینڈ سے ریلیٹڈ کیا انفارمیشنز ہوں گی وہ یہاں پر ہم ویو کر سکیں گے تو اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر چیک کریں تو ہم نے ایک ویریبل بنا دیا ہے اور ایک پیج کریٹ کرتے ہیں ایڈمن ایریا میں اور اس پیج کا نام ہم دیتے ہیں ویو برینڈ ڈاٹ پیج پی اور دین ہم کیا کرتے ہیں جو ویریبل ہم نے یہاں پر کریٹ کیا ہے اس کو ہم یہاں پر کال کرتے ہیں میں اسی کو کھاپی کرتا ہوں ویریبل کا نام تھا ہمارے بس ویو برینڈ اگر یہ ویریبل ہمارے پاس ویریل میں آئے تو کون سا پیج اوپن ہو جائے ویو برینڈ ڈاٹ پیج پی جو ہم نے یہاں پر کریٹ کیا ہے یہ اوپن ہو جائے گا اور یہ کہاں اوپن ہو جائے گا انڈیکس ڈاٹ پیج پی کے اندر ہی دن اب تھوڑا سا میں اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھوں ریپ پیج کرتے ہیں ویو برینڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ویو برینڈ کا پیج اوپن ہو رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جتنا بھی کوڈ ہم نے یہاں پر انزٹ برینڈ ڈاٹ پیج پی میں لکھا ہے اس کو میں یہاں پر پیس کرتا ہوں کارپی کر کے اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو بھی ہم چلیں ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر تھوڑے سی چینجنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں سیم ہیں تو انزٹ برینڈ تو ویو برینڈ اور یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ ویو برینڈ ڈن اس کو میں ریفریش کروں تو یہاں پر یہ سیم اسی طرح دیکھ رہا ہے پھر ہمارے پاس یہاں پر ٹائٹل ہے ہیڈنگ ہے اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے بعد آئیں گے اور یہاں پر ایک ڈیپ کریٹ کرتے ہیں اس میں ہم بوسٹ ٹیپ کی کلاس کو یوز کرتے ہوئے ایک رو بنائیں گے دینے ایک اور ڈیپ یہاں پر کریٹ کرتے ہیں اوکے اور اس میں ہم کلاس یوز کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ڈویل کالنز کو ہی یہ یوز کریں پورے پیج بینجے تو اس کے لیے کالن ڈی اور ڈویل ہم اس سیکشن پر کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک ڈیویل پر کریں گے اور اس کے لیے ہم ایک کلاس یوز کرتے ہیں ہمارے پاس بوسٹ ٹیپ کی کلاس ہے پینل ڈیفالٹ کی اوکے دین ایک اور ڈیویل پر بنائیں گے اور اس میں ہم کلاس یوز کرتے ہیں پینل ہیڈنگ کی اور دین اس تھی ٹیگ یوز کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ایک ہیڈنگ ہے سوری اور اس میں ہم کلاس یوز کریں گے ہمارے پاس پوسٹ ٹیپ کی کلاس ہے پینل ٹائٹل کی اوکے اور اس میں سب سے پہلے ہم ایمیج دیتے ہیں اب کچھ بھی ایمیج دے سکتے ہیں میں سیم رکھتا ہوں اوکے ایفے ایفے مانی اور ایفے ڈیو اور پھر ہمارے پاس ہیڈنگ کیا ہے ویو برینڈز ہم صرف دیتے ہیں ویو برینڈز اوکے ریفریش کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہیڈنگ آگئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹیبل کرنا ہے اور ٹیبل کے لیے ہم کیا کریں گے اس ٹیپ کے بعد آئیں گے پینل ہیڈنگ جہاں پر کلوز ہو رہا ہے اور یہاں پر ایک اور ڈیو ہم کیریٹ کرتے ہیں اس میں ہم بوسٹ ٹیپ کی کلاس دیں گے پینل بارڈی پینل بارڈی میں ہم نے ایک ٹیبل بنانا ہے اور ٹیبل کے لیے ہمارے پاس کلاس ہے ٹیبل کی اور ساتھ میں ہم یوز کرتے ہیں ٹیبل بارڈرٹ کی اوکے بارڈرٹ بارڈرٹ اوکے یہ کلاس ہو گئی then کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہم ٹیہیڈ ٹیک کو یوز کریں گے اور اس ٹیہیڈ ٹیک میں ہم ٹیہیڈ ٹیک کو یوز کرتے ہیں اور ٹیہیڈ ٹیک میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے برینڈ نیم اوکے اور پھر میں اسی کو کپی کرتا ہوں سیکنڈ ہمارے پاس برینڈ ایمیج میں یہی پہ لکھ لیتا ہوں کپی کرتے ہیں تھرڈ ہے ہمارے پاس برینڈ دسکرپشن سو اس کو کپی کرنا ہے پورے کو برینڈ ڈسکرپشن دن ہمارے پاس ایڈٹ اور دیلیٹ ایڈٹ اور دن ہمارے پاس دیلیٹ دن اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ کلاس یوز کرے اور کالن ڈی 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 تھری کالنز کو یہ یوز کرے یہ بھی تھری کالنز کو یوز کرے یہ کیا کرے ون کالنز کو یوز کرے اور یہ بھی ون کالنز کو یوز کرے باقی ریمین یہ سارا کچھ یوز کرے اوکے ریفریش کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیبل کے جو ہیڈنگ ہے وہ کریٹ ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس سے اٹھانا ہے برین ٹیبل سے اور دسپلے کرنا ہے ان ہیڈنگ کے نیچے تو اس کی لئے کیا کریں گے اس ٹی ہیڈ ٹی کے بعد آتے ہیں اور یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں پی ایچ پی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس پی ایچ پی میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک ویری بل یہاں پر ہم سٹارٹ پھارم برینڈ کی ٹی بل سے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیتابیس میں کیا ہے ٹی بل کا نام برینڈ ہے ٹھیک یہاں سے پورا پورا سلیٹ کرے گا data اس ویری بل کو assign ہوگا then ہم ایک اور ویری بناتے ہیں run brand up to جو بھی نام دینا چاہے my sql i qri کو use کریں گے سب سے پہلے ہم connection کو mention کریں گے اور پھر جو بھی ہے اس ویری بل میں یہ perform ہوگا اس ٹیبل میں اس ڈیٹابیس میں اس ٹیبل کہیں گے پر فارم ہونے کے بعد کس کو assign ہوگا اس کو assign ہوگا then ہم کیا کریں گے چونکہ more than one data کو ہم نے ڈیٹابیس سے اٹھانا ہے تو یہاں پہ ہم mobile loop کو use کرتے ہیں اور mobile loop میں ہم ایک variable بناتے ہیں row brand کے نام سے up to you آپ کچھ بھی use کر سکتے ہیں my sql i fetch array okay کہاں سے fetch ہو جائے گا اس variable یہ بار بار fetch ہوگا اور اس variable کو assign ہوگا اور then ہم ایک یہاں پر variable بناتے ہیں brand id کی okay اور brand id میں کیا ہوگا جو بھی اس variable میں fetch ہوگے آئے گا کہاں سے اس column سے ٹھیک ہے اس database کے column ہے وہ سے fetch ہو کے جو بھی آئے گا وہ اس variable کو assign ہوگا first thing یہ ہو گیا second ہمار پاس title کے لئے لئے یہ column ہے database میں موجود table کا brand table کا یہ field کا نام same ہونے چاہیے done اور پھر brand ہمارے پاس image اور same اسی طرح ہمارے پاس table میں column کا نام brand image پھر ہمارے پاس ہے description کے لئے اس کے لئے ہے ڈی ایس done یہ ہو گیا اب ہم یہاں پہ آ جائیں گے اور یہیں سے ہم نے کیا کرنا ہے ٹی آٹے کو use کرنا ہے اور اس سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں یہاں پر php کا code لکھتے ہیں اور یہ جو while loop ہے ہم یہاں پہ close نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اس ٹی آٹے کے بعد close کرتے ہیں اب ہمارے پاس ان variables میں جو جو چیزیں ہیں جو جو data آیا ہے اس قوم نے display کرانا ہے تو اس کے لئے td tag کو use کریں گے اور اس td tag میں سب سے پہلے جو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس sorry اس ویریابل میں ہے ٹیٹل کے ویریابل میں وہ ہمیں display کریں ٹھیک ہے echo کریں اور پھر میں اس کو copy کرتا ہوں second ہمارے پاس ہے ٹیٹل کے بعد image okay image کے لئے تھوڑا سا ہم اس کو کرتے ہیں img tape کو ہم نے use کرنا ہے source ہم نے دینا ہے کہاں سے یہ آئے گا یہ آئے گا brand underscore images کا ایک folder ہے admin area میں وہاں پہ یہ store ہے مطلب جو بھی images ہم نے z کیا تھے وہ اس folder میں ہیں وہاں سے یہ ہمیں display کرائے گا اور display کیا کرائے گا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر php کا take روز اس brand image میں وہ ہمارے پاس یہ display کرے گا done اور ساتھ ساتھ ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں یہاں پر width بھی دے دیتے ہیں suppose width دیتے ہیں 100 pixel اس image کے لئے اور height ہم دے دیتے ہیں height ہوگی ہمارے پاس 70 pixel done میں تھوڑا سا refresh کر کے دیکھ brand name بھی آگیا اس کا image بھی آگیا اور then میں اسی کو copy کرتا ہوں again اور اس کے بعد آتے ہیں ہم نے کیا display کرانا ہے اس کو paste کرتا ہوں جو بھی ہمارے پاس اس variable میں ہے یہ display ہوگا then ہم ہم ہمارے پاس اس کو اس طرح لکھتے ہیں پھر definitely ہمارے پاس یہاں پر edit کے لئے ہے تو میں اسی کو copy کرتا ہوں edit کا tag ہے وہ یہاں پر کیا ہے as link use ہوگا بعد میں ہم جب اس پر کام کریں گے تو ہم اس کو mention کریں گے اور اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں edit کے لئے image دی 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 ہیں پر اس پاس class a f a pencil اور secure o میں اسی کو پورا کافی کرتا ہوں اور یہاں پر ہم دیتے ہیں delete کے لئے trash okay تو میں اس کو refresh کر ہوں تو یہاں پر یہ آرہا ہے لیکن delete کے لئے کیا مسئلہ ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں f a trash okay ٹھیک تو آنا چاہئے image نہیں آرہا ہے delete کے لئے آرہا ہے اور اس کے لئے نہیں آرہا ہے edit کے لئے تو spelling میں ہم نے کچھ mistake کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں p a n c okay سپلنگ کو کرتے ہیں ریفریج کرے تو edit کے لئے بھی آ گیا تو فیلال تو ایک ہی data ہے تو وہی display کر رہے گا database میں یعنی اس table میں brand کے table میں جیسے مزید records ایڈ ہوتے جائیں گے تو وہ یہاں پر display ہوتے رہیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیو لیکچر میں